جہاں پر سرنگر کی کانگریس پارٹی آفیسے دیکھ رہے ہیں جہاں پر ابھی پروٹسٹ جاری ہے وہ یہاں پر کہیں ایک ان کی مانگے ہے جس میں یہاں پر جسٹس پور ایمپولائیز یعنی کی ایمپولائیز کے لیے پینشن بکتہ جو ہے وہ نہیں دیا جاری ہے اور ساتھ میں ہی جو الیکٹرسٹی کی پرابلم یہاں پر چل رہی ہے الیکٹرسٹی کا پتہ نہیں ہے اس کے لیے بھی یہ پروٹسٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ لائی ویجولز میں کانگریس پر پارٹی آفیس میں یہ پروٹسٹ ہو رہا ہے چاہتے ہیں کہ یہ باہر جائے لیکن پولیس کی باری نفی جو ہے یہاں پر گیٹ پر تلناف کی بھی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پورے گیٹ کو بند کر کے رکھا ہے اور کانگریس جو ورکرز ہیں ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے یہ آپ لائی ویجولز یہاں پر کانگریس پارٹی آفیس سرنگر سے دیکھ رہا ہے ابھی چاہیں گے تھوڑی نیر کے بعد کسی لیڈر سے ہم بات کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیل پولیسیز انمپلائیڈ یوٹ ٹائم فور چینج یہ لکھا گیا ہے پردیش کانگریس کی طرف سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹسٹ ہے اس میں بجلی گل سو از آپ کو دکھائیں گے سو از سرکار تو یہاں پر وائیری جی پی فنڈ اس طرح کے بینر جو ہے پلے کارز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریس کے جو نوجوان لیڈرز ہے وہ یہاں پر ہے اور اس کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس جو ہے انہوں نے گیٹ کو یہاں پر گیٹ پر یہ ٹائنات کیا گیا ہے جو یہ اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ان کو یہاں پر باہر جانے کی اجازت ہو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم چاہیں گے کہ کسی سے بات کریں یہاں پر ہمارے ساتھ میں ایک نوجوان لیڈر یاسر منڈو ہے یہاں پر اس پروٹس کے حوالے سے بتائیے دیکھئے حالی میں جو اس تانہ شاہ سرکار نے شاہی حکوم نامہ جاری کیا جس میں انہوں نے ملازموں کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کانگریس پارٹی ہمیشہ ملازموں کے ساتھ رہی ہے ہم اس کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں یہاں پہ یہ ٹوٹل فیلیر ہے سرکار کا یہ یہی جو آواز اٹھانے سے ملازموں کی آواز اٹھائیں گے ملازم کی امانت جو جی پی فنڈ ہوتی ہے وہ سرکار کے پاس تھی ملازم جب وہ جب ملازم وہ پینسہ لینے کے لئے سرکار کے پاس گیا تو وہاں پہ ان کو جواب نہیں دیا جا رہا ہے ریٹائرمنٹ بینیفٹس ایک ملازم کے ہوتے ہیں اس پہ بھی کوئی جواب نہیں دے رہا ہے ان کو خدشہ تھا کہ شاید ملازم اس کو لے کر کے سڑکوں پہ آئیں گے تو اسی لئے انہوں نے یہ جو آرڈر ہے وہ پاس کیا یہ جو ایک اہم یہاں پہ بات بولنی چاہیں گے ہم اس سے ہمارا نیگیٹیو ایمپیکٹ جو ہندوستان کا چلا جاتا ہے بکوز انڈیا is founder member of ilo which is indian labor organization جو حق دیتی ہے ہر کسی ملازم کو جو بھی ہمارا working class ہے ان کو حق دیتی ہے کہ وہ اپنی آواز رکھے یہ total failure ہے سرکار کا سرکار خسارے میں ہیں ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ all time high ہے ان کے پاس ملازموں کو دینے کے لئے تنخواہ ہی نہیں ہے اسی لئے ان کو خدشہ تھا اسی لئے یہ order انہوں نے پاس کیا Congress ہمیشہ ملازموں کے ساتھ ہے ہم ملازموں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے order کیا اس کو roll back کرے تاکہ چیزیں جو ہے smoothly چل سکے اور یہاں پہ ڈیموکریسی کو جل سے جلد ان کو باحل کر دینا چاہیے نہیں چاہتے ہیں کہ انہوں نے کافی زدہ الزامات جو ہے وہ موجودہ سرکار پر لگایا ہے کہ یہاں پر economy shattered ہے اسی لئے جو ملازمین ہے ان کا جو بقتہ وہ نہیں دیا جا رہا ہے pensions ان کے نہیں دیا جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں live visuals یہاں پر ان کو فلال اندر آنے کی اجازت باہت جانے کی اجازت نہیں دی گئی اسی لئے ان کو واپس اب Congress office کی طرف ہی رکھ کرنا پڑا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہاں پر تمام جو نوجوان leaders ہے Congress کے وہ یہاں پر چاہتے تھے کہ گیٹ کے باہر بھی جائے لیکن پولیس نے یہاں پر ان کو روکا اور پولیس گیٹ پر ہی کھڑی تھی اس لحاظ سے وہ باہر جا نہیں سکے ان کی کہیں ایک مانگ تھے جن میں انہوں نے بتایا کہ خاص کر جو pensioners ہے ان کو pension نہیں دی جاری ہے انہوں نے موجودہ سرکار پر بھی الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر ان کے پاس کوئی بھی economy نہیں ہے یہاں کی economy shuttered جانا نمانی جے کے نیوز ریسے نگا